اے گائیس ویلکم ٹو مائی اوٹو چینل جوب سرچنگ میں آج ہم بات کریں گے مردعباد ائرپورٹ میں بہت اچھی پرتین نکل کر آ چکی ہے جس کے لئے آپ آسانی سے آگے دن کر سکتے ہیں مردعباد ائرپورٹ میں جو برتین نکلی ہوئے ہیں ان کا سیلیکشن پلیشمنٹ کے بعد ہم سے کیا جائے گا سیلیکشن پروسیج آپ کو اس میں کیا رہے گا کون کون سا اس میں آپ کو ڈپارمنٹ دیا جائے گا کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے بتائے جائے گی اس لئے آپ ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیوئے دیان سے دیکھیں تو چلیے گائیس کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ تو گائیس جو بھی ائرپورٹ کے اندر نوکھری کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک بیسٹ اپسن ملایا یو پی کے مردعباد سہر کے اندر جس کا نیو ائرپورٹ بنکر جو تیار ہوا ہے اس میں بہت اچھی ریکوارمنٹ پر جن ٹائم میں نکلی ہوئے کون کون سے ریکوارمنٹ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے ایج لیمٹ آپ کتنی ہونے چاہیے ساری جانگری آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے بتائی جائے گی ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں اس میں جو سیلیکشن ہے وہ کیمپس پلیسمنٹ کے مادم سے آپ کو دیا جائے گا سب سے پتے بات کر لیتے ہیں اس میں سیکیورٹی گارڈ کسٹمر سرویس اور ائرپورٹ اپنیٹر تو اس میں آپ سیکیورٹی گارڈ کے پسٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کسٹمر سرویس کے لیے بھی آپ کو پوسٹ مل جائے گی کسٹمر سرویس اور لی فیمیل کے لیے رکھی جائے گی وہ جس میں اپلائی نہیں کر پائیں گے سیکیورٹی کے لیے گرلز اور بوئیس دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ائرپورٹ اپنیٹر کے لیے بھی گرلز اور بوئیس دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تو ملیمم جو اس کے آپ کی اس لیمٹ ہے وہ ہونی چیئے 18 سے 35 یعرز کی اگر آپ کی یہ جگہ 18 سے 35 یعرز کی ہے تو آپ ائرپورٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ سیکیورٹی میں جانے جاتے ہیں تو آپ سیکیورٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ فریسر ہے ایکسپرینس ہے دونوں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے اس کے بعد میں کیبن کرو گراؤنڈ اسٹاپ کو اس کے اندر اگر آپ کو کیبن کا کا نلیج ہے تو آپ کیبن کے لیے بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں گراؤنڈ اسٹاپ کے لیے بھی آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں گراؤنڈ اسٹاپ میں جسے جو آپ کا گراؤنڈ کے اندır جو بھی لگیج وگر جو آپ کا کسٹمر کا سوانو بیا گر ہے وہ سارا کام کا دیکھ رہاک ہے وہ گراؤنڈ اسٹاپ کے اندرگٹر ہے جائے گا اس کے بعد میں اس کے نر جو بھی کسٹمر کا جو پار سلیا لے کے جو ہوتا ہے اس کو اسکین کرنے کے آگے فوروڑ کرنے کا کام اس میں آپ کو لیا جائے گا تو وہ سارا کام جو ہوگا وہ آپ کا اس نر کے مدل سے کیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا اگر پہلے سے اگر ایکسپرینس ہے کسی ادھر کمپنی کا تو آپ اس میں اپنی جو کوالی فیکشن ہے یا پھر ورک ایکسپرینس ہے اس کے حساب سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک بیسٹ اوپسن ملتا ہے مردہ بات میں جو کرنے کا کافی ٹائم سے ریکوارمنٹ تھی کہ سر ایرلائنس میں کوئی اگر کوئی ریکوارمنٹ ہے تو آپ میں بتائیے تو اس ویار آپ کو ایرلائنس میں اگر جو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بیسٹ اوپسن ملتا ہے مردہ بات کے اندر اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈلی ایر جیپور کے اندر بھی ریکوارمنٹ نکل کر آئے گی لیکن وہ ہم آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائے گی لیکن اس بار اگر مردہ بات میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کون کون سا اس میں آپ اور جو ڈیپارمنٹ ہے وہ آپ کا اس میں رہنے والا ہے تو سیکرورڈ گارڈ ہم نے آپ کو بتا دیا اس کے ساتھ ہے کیبن کروی براؤڈ اسٹاپ اگر اس میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لیکن فرم مردہ بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایسو نہیں ہے اس میں آپ کو شائل لیگ کیا میں لے گی کون کون اس میں اپلائی کرنا چاہیے کون کون اس کا آپ کے پاس مٹ ہونا چاہیے جانبرڈ آپ کو اس ویڈیو میں بتا جائے گی اس لئے آپ ویڈیو کو بینہ اس کیپ کی وجہ دیان سا لو کیا دقائیے اللہ بات کرتی ہی اس لئے بات کرسکتے ہیں سو سال دیکھ لے گی تو اس کے جو سٹارٹنگ سہل دی ہے وہ اس میں آپ کو ملے گی 2100 سے 2800 کے بیچ اس میں آپ کو سیل نہیں ملے گی پی ایف اس ہے اس میں آپ کا الگ صلیہ گا انسیٹیو اس میں آپ کا الگ صلیہ گا اور جو ڈیمیٹ ہے اس میں اپلائی کرنے کا وہ ہوگا آپ کو ہوٹہرہ سے پہتیس ارس کا تو جو بھی لڑکی وہ لڑکیاں ائرپورٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جن کیοι ایس اٹھارہ سے پہتیس ارس کی ہے منیمم اگر ٹینت پاس ہے تو آپ اس میں آپس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو surprising آپ اس میں رکھی گئی ہے وہ 10 تپاس رکھی گئی ہے اس کے ساتھым 12 ڈپلومہ جو بھی آپ کی qualification ہے 半Union gesad اس میں آپ بڑے آسانے کے ساتھ میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ issue shallow irgendwie بھی اس میں آپ کی 20 سے 20 سے آپ کی starting salary ہونے والی جو 38-40 تک salary اس میں آپ کو منحے والے آ Hem وہ آپ کی qualification کے حساب سے work experience کے حساب سے decide کیا جائے گا کہ آپ کو کتنی سیلٹیوں سے آپ کو مینے والی ہے تو اس میں سیلٹی کا بھی کوئی اس میں کوئی خاص ایسیو آپ کا مینے رہے گا چار اس میں آپ کو چھٹی ملے گی جو ورکنگ ڈی ہے جب وہ رہے گا آپ کا چھت بیس دن کا جب آپ اس میں اپلائے کریں گے تو اس میں آپ کو تیننگی پرویائی کروائی جائے گی تو پہلے اس میں آپ کو پندہ دن کے تیننگ دی جائے گی جس دن آپ کے تیننگ اسٹارٹ ہوگی آپ کی جو سیلٹی ہے اسی دن سے آپ کی اسٹارٹ ہونا ہو جائے گی تو پندہ دن کی اس میں آپ کو ٹرینگ بھی جائے گی اس کے بعد جو آپ کو ہے آپ کا جو کوئل فیک سے دے آپ نے جس دیپارمنٹ کے لیے اپلائے کیا ہے وہ دیپارمنٹ آپ کو اس میں دے دیا جائے گا اس سے پہلے پندہ دن جس دیپارمنٹ کے لیے آپ اپلائے کرتے ہیں اس دیپارمنٹ کی آپ کو پوری ٹریننگ بھی دی جائے گی ٹریننگ بلکل آپ کے نیو سکر رہے گی ٹریننگ میں آپ کا کوئی بھی پیسہ آپ سے نہیں لیا جائے گا ٹریننگ کی دوران رہنا اور کھانا بھی آپ کو فری اور پوشٹ دیا جائے گا تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ اس میں آپ کو رہنا اور کھانا بھی فری اور پوشٹ دیا جائے گا خاص طور پر فیمیل کے لیے اس میں بہت اچھی ریکوارمنٹہ نکل کر آپ سے کی ہے کسٹمر سرویس، ٹگٹ چیکر الگ الگ پوشٹ اس میں آپ کو دیتنے کو مل جائے گی باقی جانکاری اگر آپ کو چھئیے تو آپ دیئے گئے نمبر پر پول کر کے آپ جانکاری لے سکتے ہیں بھی ساری جانکاری ویڈیو کی عمادوں سے ہم نہیں بتا سکتے ویڈیو کافی آپ کا لمبار ہو جائے گا باقی میں نے آپ کو نمبر دیا گئے نمبر پر آپ پول کر کے آپ درہوش ایک بار اپلائے کی تھی تو چلے گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہیں جائے بھارت